بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں سٹریس کے بارے میں لائف سٹائل سے بغیر دعائیوں کے بغیر علاج کے علاج بتاؤں گا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ سکسس ریٹ ہے جو میں بتاؤں گا اس کو غور سے سننا ہے میں دوبارہ پھر روائز کر دوں کہ سٹریس کارٹیسول آئے گا کارٹیسول سے گلوکوز بڑھے گا مسل سے وہ گلوکوینی اوجنسز کر کے بلڈ شگر بڑھائے گا انسلین آئے گا انسلین ریزسٹنس ہو جائے گا جونسز ریزسٹنس ہوتا ہے زیادہ سے فیٹی لیور ہو جائے گا بیلی فیٹ بڑھ جائے گا اور مسل آپ کے ویک ہو جائیں گے ٹانگوں کے اور پھر کارٹیکل ریزسٹنس ہوگا اور اڈینل فیٹیگ ہو جائے گی یہ کرونک سال دو تین سال کے بعد یہ بنے گا سارا منیجمنٹ میں دو طریقے ہیں ایک میڈیکل ٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے دس سے پندہ پرسنڈ لوگ جو بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائیں بہت زیادہ خراب پھر ان کوئی ڈاکٹروں پاس جانا پڑے گا اس کے لیے آپ کو سپیشلز کے پاس جانا پڑے گا اس کے بارے میں میں کوئی زیادہ نہیں بتاؤں گا میں دوسرے لائف سٹیل کے بارے میں بتاؤں گا جو 85 سے 90% مریض اگر سمجھنا چاہیں کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلے اس میں میں ایزے مسلم یا ایزے ہیومن بینگ آپ کو یہ بتا دوں کہ توقل علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ توقل جیسے کہ توقل کرنے کا حق ہے ہمارے قرآن مجید میں بھی یہ سورہ شورہ کی آیت ہے اس میں بھی ہے مختلف لوگ اس کو مختلف قسم سے دعا بھی کہتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں ہر بندہ اپنے مطابق جیسے بھی کہہ رہے ٹھیک ہے اس میں کوئی یادہ نہیں ہے جیسے بھی کوئی سمجھ رہے اس کو سمجھنے دیں لیکن میں اثر اس کی جو میں سمجھا ہوں 20-25 سال دینی مطالعہ کے بعد کہ آپ نے دنیا میں جو ریکوارمنٹ ہے جو قانونی تقاضے ہیں جو امتیانات دینے ہیں میند کرنی ہے ڈگری لینی ہے پھر نوکری ملنی ہے پھر سیٹ ملنی ہے اس کو پورا کر کے ریزلٹ کو نتیجے کو اللہ پہ چھوڑنا ہے آپ نے میند کو نہیں چھوڑنا کہ کرنا کچھ نہیں ہے تو نہیں یہ تو عقل نہیں ہے اللہ میاں کبھی بھی اس کو نہیں مانے گا جو ریکوارمنٹ ہے اس کو پورا کر کے جیسے حضور پانون فرمایا تھا کہ اونٹ کا پاؤں باندھ کے توکل کرو کھلا چھوڑ کے نہیں اور یہ امان رکھنا کہ جو ریزلٹ بھی آئے گا وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ اصل توکل ہے کہ جو ریزلٹ بھی آجائے آپ نے بری محنت کی سب کچھ کیا ریزلٹ آیا فیل ہو گئے اب اس پہ آپ کا امان ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کی بہتری ہے یہ توکل ہے کیونکہ جب آپ سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو پھر آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور آگے آپ پر سکون جاتے ہو دوبارہ محنت کرنا لگ پڑتے ہو اور ساری ٹینشن آپ بھی ختم ہو جاتی ہے یہ میرا عظمائیہ و نقصہ ہے بہت لوگوں نے ٹرائی کیا ہے اور میرا امان بھی ہے کہ اسی نوے پرسنٹ لوگوں کے مستحل ہو جائیں گے توکل پھر میں بتا دوں کہ محنت پوری کرنی ہے کام سارے کرنی ہے جو ریکوارڈمنٹ ہیں وہ پوری کرنی ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا آپ کے حق میں آئے آپ کے خلاف آئے ہر سب میں اپنے ماننا ہے خوش رہنا ہے اور شکر کرنا ہے یہ توکل ہے ساری دوسرے نمبر پہ میں پھر بتا دوں کہ اس سے سٹرانگ ٹور یہ بریدنگ ایکسائز ہے یہ اتنی افیکٹیو ہے کہ نوے پرسنٹ سٹیس پانچ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے یہ میں پہلے بھی لیکچر میں بتاتا رہا ہوں بی پی لوگ کرنے کے لیے اسٹریس کام کرنے کے لیے نیند کے لیے آج تک میں تین منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے میں سو جاتا ہوں وہ پانچ منٹ لوگ کہتے ہیں کرنا ہے تو پانچ منٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ تیس پینتیز دفعہ ایک منٹ میں چھ سات دفعہ زیادہ نہیں کر سکتا ہے آپ نے ناک سے سانس اندر لینی ہے اور ناک سے ہی باہر نکالنی ہے یہ سب سے امپارٹنٹ اس کا فیکٹر ہے کہ ناک سے سانس اندر لینی ہے ناک سے باہر نکالنی ہے آپ نے اور جب اندر لینی ہے تو پیٹ باہر ہے یہ دیکھیں ڈائی فرام ہے یہ نیچے آئے گا پیٹ باہر آئے گا تو تینس پرسنٹ اوکسیجنز زیادہ آئے گی پیپڑوں میں ہماری ہاں لوگ سینہ باہر نکالتے ہیں اس سے ہارٹ پر پر پریشر پڑتا ہے ہارٹ ایٹ بڑتا ہے جب آپ سانس لیں پیٹ باہر آئے جب سانس اندر لیں پیٹ باہر آئے جب سانس نکالیں پیٹ اندر جائے یہ طریقہ ہے صحیح بریدنگ کرنے کا پھر سمجھ لیں اس کو جب سانس اندر لیں تو آپ کا پیٹ باہر آئے اس کو کہتے ہیں اب دامنل بریدنگ اور جب سانس باہر نکالیں تو پیٹ اندر جائے تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ چار سیکنڈ سانس اندر لیں ایک دو تین چار آپ نے چار سکنٹ اندر لینا ہے اور سات آٹھ سکنٹ میں باہر نکالنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر نکالنا ڈبل ہونا چاہیے باہر نکالنا پیرسیم تھیک ہے اندر لینا سیم تھیک ہے اندر لینا سٹریس ہے ٹنشن ہے باہر نکالنا ریلیکس ہے تو ڈبل کر دیں اس کو اس کو غور سے پڑھتے رہنا کرتے رہنا کہ ناک سے سانس دینا ہے ناک سے نکالنا ہے چار پانچ سکنٹ اندر لیں سات آٹھ سکنٹ نکالیں شروع شروع میں آپ چار سیکنڈ کریں پانچ سیکنڈ کریں یہ پانچ منٹ صبح اور پانچ منٹ شام آپ نے کرنی ہے بستر پہ نیند نہیں آ رہی آپ کر کے دیکھیں ہفتہ دس دن کے بعد سارا سٹم سیٹ ہو جائے گا یہ سب سے بہتین وردش ہے ایڈلین کٹ سورس ٹیس سمتیٹک ٹینشن ختم کرنے کے لیے اس سے اچھے سرسائز کوئی نہیں آپ دو تین دفعہ دن میں کرنا چاہیے تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ اندر سانس ایک دفعہ باہر نکالیں ڈبل ٹیم ہونا چاہیے ٹو انٹو ون ریشن ہونا چاہیے یہ لیکچر ہے یہ میڈم کر کے بتا رہی ہے آپ کو یا آخر میں میں نے دفعہ دیا ہے آپ دیکھ لینا اس کے بعد وردش ایکسرسائز آپ کے لائف کا پارٹ ہونا چاہیے لانگ واک کریں لمبی سہر کو نکل جائیں آپ آرام رام سہستہ کوئی سانس نہ چڑھے اس سے سب سے زیادہ ریلیکس ہوتا ہے جو لوگ نہیں کر سکتے کام کرتے ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں بیزی رہے ہیں آرٹ بزر مزدور لے بر اسو کسی واقعی ضرورت نہیں ہے جو کام کرنے سے سٹریس زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ اس میں برین بھی یوز ہو رہا ہے اب سوچ بھی رہے اور فیزیکلی تھکاور بھی ہو رہی ہے تو کام کرنا بیزی رہنا بیسٹ ہے ایکسرسائز سے بھی یہ بھی یاد رکھنا یوگا وردش ہے یہ ڈیفرنٹ طریقے آگئے ہیں ایچ آئی ایٹی یہ سب سے امپارٹن ہے کیونکہ کارٹسول آتا ہے پانچ دس سکنٹ کے لیے اور گروت ہرمون آتا ہے ٹو تھوزن پرسنٹ اور ویئر ٹریننگ تو اسی ہیٹیٹی سیکھیں لیکچن آبر آٹھ سن لیں آپ آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ضروری ہے اس کے بعد پھر میرا ریکویسٹ ہے میرا چیلنج ہے کہ جتنے ٹی وی خبرنامے آپ اصل میں آپ کا تعلق کیا ہے نہ آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے ملک میں نہ آپ کی صلاح کی طرح ماننی ہیں آپ خام خواہ مامے بنے ہوئے ہیں ہر بات سنی جا رہے ہیں دو دو میرے میں خبریں لے جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کوئی تک بنتی ہے یہ بے کوفوں کا کام ہے آپ کا تعلق نہیں ہے آپ اپنے وہاں تک رہے ہیں جہاں آپ سے کوئی پوچھا ہے جا آپ کی امیت ہے کوئی آپ سے پسرا لے مشرا لے یہ صرف بند کر کے رکھ دیں کمرے سے بند رکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی نائنٹی پرسنل سٹیس یہ ٹی وی خبریں بریکنگ نیوز اس نے پیدا کیا ہوا ہے ان کا کروبار ہے یہ بزنس ہے لوگوں کی زندگی تباہ کر دی اس کے بعد ہمارا پرانا ہزاروں سالہ طریقہ اول پیرنس ماں باپ کے پاس ایک گھنٹا صبح ایک گھنٹا شام گزاریں ٹیم دیں جگری دوستوں کے پاس جائیں جتنا ریلیکس ہیں جتنا بہترین جگری دوستوں میں جا کے آپ ریلیکس ہوں گے جاتے ہیں آپ کا ٹیشن ختم ہو جاتا ہے جوٹھا سٹیٹس سیمبل بنایا ہوتا ہے لوگوں نے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا سب سے بیسا دوسرا بچے ہیں وہ بھی آپ کو کوئی پروان نہیں کریں گے وہ آپ کے تپڑی ماریں گے موں پہ گالی پہ دیں گے نام بھی کریں گے جوٹھا بھی بولیں گے آپ کو ان میں زیادہ ٹیم گزارے کیونکہ بچے من کے سچے تو وہ کوئی پروان نہیں کہتے سٹیٹس نہیں دیکھتے کتنے گریڈ کے آپ کیا ہوں انہوں نے آپ کو جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے ان میں ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ کی بجائے کہ ٹی وی گھنٹا دو گھنٹا ادھر گھنٹا پیرنٹس پاس گزاریں بڑھ لوگ مجلس میں جائیں دوستوں کے پاس جائیں مارے پرانے زمانے میں ہر گری ملے میں اڈا بنا ہوتا تھا وہاں بیٹھتے تھے گپے لگاتے تھے وہ اس کو تبارہ زندہ کریں اگر آپ نے ٹینشن انگزیٹی سے بچ رہے ہیں یہ مارڈن لائف سٹائل نے تباہ کر دیا ہماری ہر چیز کو لوگوں کو ہوتا ہے سمنتر پانی کنارے بیٹھ کے پڑھیں گے ریلیکس کریں گے ہر بندے کا اپنی طریقہ ہوتا ہے یہ جو خاص کر بچے دیکھیں نا سب سے سٹریس بچوں میں آ رہے ہیں لانگٹر وہ کھیلنا چاہتے ہیں ساز ان کے پوٹر پر ہوتے ہیں کپوٹر آپ چین لیتے ہیں موبیل ان سے وہ سٹریس میں جا کے بیٹھتے ہیں گیم آپ بھیتے ہیں کھیلیں کے لیے وہ کھیلتے ہیں نہیں ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سارا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے اس کے بعد فاسٹنگ ہے اس کا اتنا ایفیکٹ ہے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ فیوچر میں جتنے لوگ جنہوں کو آپ کافر کہہ رہے ہیں نان مسلم کہہ رہے ہیں سارے اس طرف آئیں گے اور سارے روزے رکھیں گے یہ بات یاد رکھ لو میری میں اس پہ کافی بتا چکا ہوں اسے میں زیادہ ٹیم نہیں لوں گا اس کے بعد پھر میں بتا رہا ہوں کہ نو بجے ہر حال میں سو جائیں صبح پانچ بہتا یہ بیسٹ ٹائم میں سونے کا اسی نیند میں آپ کی سائی ٹینشن ختم ہوگی سب ریلیکس ہوگا ریپیئر ہوگا سارا سسٹم اور آل ہو جائے گا آپ کا میدے کو ریسٹ مل جائے گا لیور کو ریسٹ مل جائے گا برین ریچارج ہو جائے گا یہ بہت ضروری ہے نیند یاد رکھنا نوے پشن بیماریاں سٹیس ٹینشن شوگر برپیسٹر ہارٹیک نیند لینے سے ختم ہو جائیں گی یاد رکھیں آپ پھر اس کے بعد کچھ ویٹامان ہے ویٹامان ڈی تھری ہے کے ٹو ہے میگنشیم ہے اومیگا تھری ہے ڈی ایچ ہے یہ ضروری ہے کیونکہ سٹیس میں جو کرسل آتا ہے تو باڈی میں الکلینٹی بڑھ جاتی ہے الکلوس ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پھر ایپل سیڈپ وینگا لے لیں لیمن جوس لیں تاکہ باڈی کی کلینٹی کم کریں ایس ڈی ٹی پوری ہو جائے یہ باڈی کو ایسٹر کر دیں یہ بھی ایک تیوری ہے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد لیٹس لیو کہہ رہے ہیں کہ اچھے پرفیوم خوشبو آپ باغ میں چلے جائیں پھولوں کی خوشبو کوئی اپنے فیورٹ پرفیوم ہے اس سے کہتے ہیں کہ برین بڑا سٹیمنٹ ہوتا ہے ریلیکس ہوتا ہے اپنی مردی کی خوشبو لگا لیں یا جس نے لگائی ہے اس کے پاس بیٹھے ہیں یا باغ میں گارڈن میں جیسے بھی آپ ریس ہونا چاہیں پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے اینڈ پہ لوگ کہتے ہیں میڈیٹیشن مرقبہ ہمیں نماز ہی ہمارے لیے پانچ ٹیم کافی ہے اگر آپ صحیح جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھیں جیسے تعلیر رہت اللہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ان کو تیر لا گیا تو نکاتے تو تقریف ہے تو انہوں نے کہا جب میں نماز پڑھوں گا اس ٹیم کھانچ لینا اس طرح کی نماز پڑھنی ہے تب سٹینشن ختم ہوگا تب وہ مرقبے میں آئے گی اس طرح کی نہیں ہے کہ سارے دن کھڑے دکان کا حساب کر رہے ہیں پیزوں کا حساب کر رہے ہیں کیا لے رہے ہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو صحیح نماز ایک کافی ہے اس میں ایک بڑی اچھی میں نے لیکچر نائی میں بتائی تھی کہ جو کوئی دنیا کر رہی ہے اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے جو وہ کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ کرنا شروع کر دیں سارے مسیار ہو جائیں گے ٹینشن ختم ہو جائے گی پھر اس کا یہ ہی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں دریا پانی سمندر کنارے لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے دیکھیں ٹینشن لوگ کی میٹیشن کہتے ہیں مرقبہ ہے بیٹھے رہیں گے کوئی سینری ہو جائے کسی ٹیم بھی یہ ریزلٹ ہے کہ کتنی نیچے آیا ہے دیکھیں گراف آپ سٹینشن کارسل نیچے آتا ہے جو یہ میٹیشن کرتے ہو بریدنگ ہے یہ بریدنگ سیکس ہے جو میٹیشن دونوں ہیں یہ لیکچر ہے بریدنگ سیکس سے انہوں نے ویڈ کم کی ہے شگر ختم کی ہے پورا لیکچر ہے پڑھیں بڑی سائنس آ رہی ہے لیٹس ویڈ انہوں نے سولہ کلو کم کی ہے سارا چل رہا ہے یہ اس کے بارے میں ٹیل ہے لوگ کہتے ہیں دوائیاں جنہوں نے لینا یہ شوق ہے یہ دوائیاں ساری دیتے ہیں یہ سارے ہارمون آ رہے ہیں ٹیبلرس آ رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں جو جو میں نے بتایا ہے لمبے چوڑی لسٹ ہے آپ دیکھتے جائیں یہ پھر اس کے بارے میں ٹیل فیٹی کے بارے میں یہ ریفرنس ہے یہ سارا یہی بتا رہے ہیں دوائیاں بھی ہیں کارٹسون بھی ہے یہ ویگت نرف سٹیلمس کے بارے میں ایک تھیوری آئی تھی وہ پیرسیمٹیٹک ہے یہ پیسرس ٹیمل ہوتی ہے آپ کام ہوتے ہیں یہ ایک بریزرکس ہے جو میں نے بتایا تھا اس کا میں نے ریفن دے دیا جا کے دیکھیں کار کے بتا رہی ہے تو یہ کر دیں سارا بیسٹ علاج یہی ہے کہ توقع کریں اور ٹیشن ختم کر دیں سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کر دیں اچھا جی اللہ حافظ